بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام امیر حمزہ ہے اور میلے نگوید امیر حمزہ میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب حیرت سے ہوں گے اور آپ کے روزے اچھے سے گزرے ہوں گے آج کا لیکچر ہمارا لیکچر نمبر 15 The Derivative Most Important Topic ہے یعنی کہ آپ کے جو میٹم کے اگزیم ہے اس کا عادے سے زیادہ پیپر آپ کا Derivative میں سے آنے والا ہے تو ان کے قویسنز آپ نے لازمی سمجھ لینے اس لیکچر کو آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہے کیونکہ یہاں میں بہت ہی بیسک کنسیپٹ پر جاؤں گا آپ کو بیسک بیسک چیزیں بتاؤں گا جو ہینڈ اوٹ میں لمبی چوڑی چیزیں لکھوئی ہیں ان کو بالکل بھی ایک سائٹ پر کر کے اس کا جو بیسک کنسیپٹ ہے کیونکہ پیپر آپ کا جو آئے گا اس میں آپ کے کنسیپٹ کنسیڈر ہوں گے کنسیپٹ ہوگا تو آپ کو ایسن کر سکو گے یہاں پہ یہ سارا ہینڈ اوٹ والی چیزیں پڑھنے سے بھی آپ کو کنسیپٹ نہیں آئے گا تو اس ڈیریویٹیو کا جو مین کنسیپٹ ہے اور اس میں جو یوز ہو رہا ہے وہی میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں گا تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اسی طرح اگر آپ میرے چینل پر نیو ہو اور آپ نے میرے چینل پر ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو بار بار کہتا ہوں یا جلدی سے سبکرائب کر لو اور بیل آئیکن پر کلک کرو تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکیں ہر ویڈیو پر مجھے پچاس لائک چاہیے ہوتے ہیں اور آپ پلکل بھی لائک نہیں کرتے ویڈیو کو ویڈیو دیکھ کے لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں بتایا کریں کہ ویڈیوز کیسی لگ رہے ہیں آپ کو تاکہ میری بھی حسنا فضائی ہوتی رہے اور میں اپنا کام اسی طرح جاری رکھوں تو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ڈیویٹیو کیا ہوتا ہے ڈیویٹیو ہوتا ہے ریٹ آف چینج ڈیویٹیو کس کا شو کرتا ہے ریٹ آف چینج کو کہ ایک انڈیپنڈنٹ ویریبل کی وجہ سے ایک انڈیپنڈنٹ ویریبل میں کیا چینج آ رہا ہے یہ ہوتا ہے ڈیویٹیو ٹھیک ہے اب انڈیپنڈنٹ کیا ہوتا ہے کسی اس کی جو ویلیو ہوتی ہیں وہ کسی دوسری ویلیو پر ڈیپنڈ نہیں کر رہی ہوتی وہ ریلائے نہیں کر رہا ہوتا کسی کے اوپر جو طابع متقیئر ہوتا ہے وہ کسی ویلیو پر ڈیپنڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ویلیو میں چینج ہوگا تو اس کی ویلیو چینج ہوگی ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس ایک ویریبل X ہے اور ایک ویریبل Y ہے اس کو میں ڈیپنڈنٹ لیتا ہوں یہ depend کر رہا ہے اور یہ میں لیتا ہوں independent variable ہے dependent کا کیا ہوتا ہے اگر یہ اس کی value زیادہ ہو رہی ہے تو اس کے وجہ سے اس کی value بھی کیا ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی یہ اس پہ dependent ہے اس کی value کم ہوگی تو اس کی value اس کے کم ہونے کی وجہ سے اس کی value بھی کم ہو جائے گی لیکن اگر دیکھا جائے اس کی value کم ہو رہی ہے تو اس پہ کوئی فارق نہیں پڑے گا یہ value زیادہ ہی لے گی یہ جس میں نے سمجھانے کے لئے بتایا کہ dependent variable کون سا ہوتا ہے اور independent variable کون سا ہوتا ہے dependent وہ ہوتا ہے جو کسی کے change ہونے کے بجائے سے change ہو اور independent وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی کا مالک ہو کسی value کے change ہونے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہی ہوتا ہے independent variable تو rate of change کو derivative show کرتا ہے اس کی different techniques ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو ایک فرمولا اس کا دیکھ لیں اس کا فرمولا ہوتا ہے f x plus h minus f of x divided by h یہ فرمولا اس میں basic جو derivative کا concept ہے اس میں یہ فرمولا use ہوگا ٹھیک ہے اس میں اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے پہلے تو وہی concept اس کے first page میں handout کے first page میں وہی tangent line والا concept ہے ٹھیک ہے اسی کو وہ show کرتا ہے تو اس فرمولے سے ہم questions بھی solve کریں گے سب سے پہلے آپ کو derivative کی basic چیزیں میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہمارے پاس first correct function ہوا کرے گا f of x plus 1 for example یہ ہمارے پاس ایک function ہے ٹھیک ہے تو اس کا آپ نے لینا ہے derivative تو derivative کو show کیسے کیا جاتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس ہوتا ہے derivative کو show کیا جاتا ہے d by d of x آپ جس کے with respect to derivative لے رہے ہیں جس variable کا derivative لے رہے ہیں with respect to اگر x لے رہے ہیں اگر آپ x کا derivative لے رہے ہیں with respect to x نیچے x آجئے گا اگر آپ y کا derivative لے رہے ہیں تو نیچے y آجئے گا اگر آپ theta کا derivative لے رہے ہیں تو یہاں پہ theta آجائے گا اگر آپ u کا derivative لے رہے ہیں تو یہ d by d of u آرہے ہیں تو یہ آپ depend کرتا ہے y کی value اگر x میں ہے تو with respect to x اگر y کی value theta میں ہے تو with respect to theta اگر y کی value u میں ہے تو with respect to u یہ آپ نے just basic concept ابھی ذہن میں رکھ لینا ہے آگے جائیں گے تو یہ use ہوگا آپ لوگوں کو بالکل کلیر ہو جائے گا اس میں آپ نے ابھی کنفیوز نہیں ہونا صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ derivative کو کس طرح لکھا جاتا ہے فرض کریں ہم y کا derivative لے رہے ہیں تو اس کو میں لکھوں گا d by x اور اگر function میں اس کو لکھا جائے تو bar سے show کرتے ہیں اگر f of x وہ ہمارے پاس تو اس bar کا مدب ہوتا ہے اس کا ہم نے پہلا derivative ایک derivative اس کا ہم نے لے لیا ہے اور اگر d میں لکھا جائے تو d by by d of x یہ show کرتا ہے derivative ہم نے لے لیا ہے ایک ہی چیزیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کون سا derivative لیا اور کون سا بھی تک نہیں لیا اس کے بعد آگے کچھ examples بھی دی ہوئی ہیں تو ایک میں basic example لے کے اس کو solve کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم کس طرح اس کو solve کریں گے اس فرمولے کے through سب سے پہلا derivative جو derivative کا basic concept ہے وہ یہاں سے start ہوتا ہے تو اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ limit بھی ہوگی limit h approaches to 0 اور پیچھے ہم function ہی رکھیں گے f of x کا جو function ہوتا ہے وہ ہی اتھی ذرا آجے گا یہ ہو گیا اب ایک example میں یہاں سے ہی لے لیتا ہوں جو یہاں پہ example دیوئی ہے f of x is equal to x square plus 1 f of x کا فرمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس limit x approaches to sorry h approaches to 0 f of x plus h minus f of x and divided by h ٹھیک ہے اب ہمارے پاس function یہ ہے سب سے پہلے ہم find کریں گے f of x plus h function میں جہاں جہاں x آ رہا ہے وہاں پہ پوری جگہ یہ x plus h put کر دیں گے ٹھیک ہے اب اس کا square کا فرمولا open کرتا ہوں open کر لیتے ہیں جی a square plus b square plus 2 a b وہی فرمولا apply ہو رہا ہے a plus b کا all square plus 1 اسی طرح یہ آگیا ہمارے پاس f of x plus h اور f of x کی value تو ہمارے پاس موجود ہے پہلے سے اب اس فرمولے میں ہم نے values put کرنی ہے f of x is equal to limit h approaches to 0 یہی آ جائے گا اس کے جگہ اس کی پوری value put کرتا ہوں x square plus h square plus 2x h plus 1 minus x square plus 1 یہ اس کی value آ دے گی divide میں آ گیا ہمارے پاس h breakیں open کر لیتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا کیا یہاں پہ اور ہویا 2x h plus 1 minus x square minus 1 یہ اور یہ minus 1 اس کے ساتھ x square اس کے ساتھ کٹ جائے گا اور نیچے آ گیا ہمارے پاس h باقی کیا بچے گا ہمارے پاس h square plus 2x h divided by h اور تھوڑا سا simplify یہ limit جو ہے سالسا چال دیا میں لکھ نہیں رہا تو یہاں پہ اور simplify کرتے ہوئے اوپر سے h کومن لیتے ہیں باقی بچے گا h plus 2x یہی بچ جائے گا اور divide میں کیا ہے ہمارے پاس h یہ اور یہ کٹ جائے گا باقی جو بچے میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں limit x h approaches to 0 اور function بچ گیا ہے h plus 2x اب limit direct put کرتے ہیں limit ہم کیوں نہیں پہلے put کر سکتے تھے نیچے h تھا جب تک نیچے h رہے گا نیچے 0 نہیں ہونا چاہیے شروع سے بتاتا آ رہا ہوں جب نیچے 0 آ جائے گا تو undefined بن جائے گی فارم تو وہ نہیں ہم نے لانی ٹھیک ہے اس سے ہم نے بچنا ہے تو یہاں پہ 0 آ جائے گا plus 2x تو answer اس کا آ گیا 2x تو یہ ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا تو اس طرح آپ نے values کو solve کر کے اس کا answer لے کے آنا ہے ٹھیک ہے اب ہم آگے تھوڑا سا اس سے چلتے ہیں اس سے آگے ایک اور example دیویا ایسی کی تو اس کو solve کرتے ہیں اس میں ایک وڈ چھوٹا سا concept use ہو رہے تو وہ بھی آپ کو clear ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس f of x کی value کیا ہے f of x is equal to under root x ٹھیک ہے تو وہی ہم نے find کرنا ہے سب سے پہلے f of x plus h تو اس کا مطلب کیا ہے function میں جہاں x use ہو رہا ہے وہاں پہ x plus h آ جائے گا تو یہ پورا یہ آ جائے گا f of x کی value یہ دو ہے ہمارے پاس اب فرمولہ لکھ لیتے ہیں فرمولہ تھا ہمارے پاس x plus h یہاں پہ limit آ جائے گی h approaches to zero یہاں پہ f آئے گا اور یہاں پہ آئے گا minus f of x یہ تھوڑا سا خراب ہوگی ہے values put کرتے ہیں اب اس کی جگہ آ جائے گا x plus h minus اس کی جگہ آ جائے گا android x اس کی value h اسی طرح آپ دیکھیں اگر direct limit put کروں یہاں پہ کوئی چیز cutting نہیں ہو رہی under root آ جائے گا آپ کے پاس تو آپ اس کی cut لے ہو rationalization rationalization کیا ہوتی ہے under root میں آپ کے پاس جو بھی function ہوتا ہے اس کا under والا sign آپ change کرتے ہو x plus h plus اس کو اوپر بھی لکھ لیتے ہو multiply میں بھی اور divide میں بھی لکھ لیتے ہو اب دیکھو اس سے کوئی فرق نہیں پڑھا یہ اور یہ cut جائے گا دوبارہ سے یہی چیز آ جائے گی تو یہ ہم نے خود سے کیا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کو ایک دفعہ ہم نے multiply میں لکھا ایک دفعہ divide میں لکھ لیا اس کے بعد ہم اوپر والی کو اوپر multiply کریں گے نیچے والی کو نیچے multiply کر لیں گے اب اوپر دیکھیں ایک فرمولہ بن رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر میں لکھ رہا ہوں a plus b a minus b اگر اس فارم میں کوئی چیز multiply ہو رہی ہو تو وہ فرمولہ بنتا ہے a square minus b square بلکل ایسی multiply ہو رہا ہے ایک plus میں اور ایک minus میں تو یہ کیسے ہو گا limit h approach is to 0 یہاں پہ آ جائے گا پہلے کا square minus دوسری کا square divide میں h اسی طرح x plus h plus under root x یہ اور یہ کر جائیں گے باقی ہے ہمارے پاس کیا بجے گا یہ limit اسی طرح x plus h minus x divided by divided by کیا آ جائے گا ہمارے پاس h into x plus h plus under root x یہ اور یہ کر جائے گا جب h x سے کر جائے گا جب بچے گا ٹھیک ہے one divided direct limit put کرتے ہیں h کی جگہ 0 تو ہمارے پاس کیا بچے گا one divided by under root x plus under root x جو equal ہوتا ہے one divided by two under root two under root x تو یہ اس کا answer آ جائے گا تو یہ تھی ہمارا lecture number 15 جس میں ہم نے first derivative کے بارے میں تھوڑا سا بڑھا derivative کیا ہوتا ہے وہ derivative سے first function جو ہمارے پاس simple derivative ہم by definition کیسے لیتے ہیں تو امید ہے کہ یہ جو lecture آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر اس میں ابھی بھی کوئی مسئلہ ہے تو آپ comments مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی مزید میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے میری channel subscribe کریں اور اگر channel پر new ہے channel subscribe کریں اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو like کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں اپنے next lecture میں تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں